نمشکر دوستو میرا نام ہے عرش اور آج آپ سب دیکھ رہے ہیں کارز ایڈکشن سو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی کار کے لیے یہ گارڈن سپیر سے ایک بہت ہی کمال کا فوم ووشر بنانے جا رہے ہیں سو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بیسکلی جو فوم ووشر ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی سکروری ایر نیٹ میں سے آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں سو پہلے میں ان کو سائیڈ میں کر دیتا ہوں شمپو کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں اور فرسٹ فول جو آپ کو آپ کا گارڈن سپیر ہے اسے کھول لینا ہے اور اسے کھولنے کے بعد آپ کو جو اس کے اندر پائپ ہے یہ جو پائپ اٹیشت ہے اسے نکال لینا ہے اور اس میں ایک آپ کو چینج کرنا ہے جو کی آپ کو اوپر کی طرف بڑنا ہے یہاں پہ اوپر کی طرف ایک ہول بنانا ہے آپ کو آپ یا تو سیزے یا کسی کٹر کی ویسے ماسکتے ہیں ایک ہول آپ کو اوپر بنانا ہے جس کی ویسے جو ایر ہے وہ ہمارے وارٹر کے ساتھ ملے اس کے لئے ہمیں یہ ہول بنانا پڑے گا اور ایک ہول ایک نہیں پر دو ہول سے ہمیں نیچے بنانے پڑیں گے پائپ کے اینڈ پہ اینڈ سے تھوڑا کا اوپر مطلب تھوڑا اوپر اتنا انگوٹھیں گے جتنا اوپر لگا رہے ہیں آپ دو ہولز اور بنانے ہیں آپ کو اپوزٹ سائیڈ ایک سائیڈ نہیں بنانے ہیں اور آپ کو ایک اور بس دو یہ چینجز کرنے ہوں گے آپ کو جو آپ کی نوزل ہے یہ نوزل کو پہلے تو بار نکال لیں گے ہم کسی ویٹول کے ویسے اس کو ذرا سا بار کھینچ لیں گے ہم اور اس میں کرنا کیا ہے آپ کو فوم بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایر ایر ہمیں مل گئی ہے وہ کوئی کوئی چیز کی انٹریکشن چاہیے ہوتی ہے جس کے ویسے فوم ٹھک آ سکے سو اس کے میں آپ یا تو نیٹ یوز کر سکتے ہو یا تو سکربر سو میں نے نیٹ یوز کیا ہوا ہے کیونکہ اس سے جال اچھا فوم آ رہا ہے میرے کیس میں آپ کے کیس میں آپ سکربر بھی یوز کر سکتے ہیں سو ایسے ٹائٹ کر کے آپ کو نیٹ ڈالنا ہوگا پس کرو میں یہ دھیان رکھے گا کہ ٹائٹ سکربر نہ ڈالیے کیونکہ ٹائٹ سکربر سے کئی باری پانی بھی پاس نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ جیسے اب یہ سکربر ہے یہ بالکل ٹائٹ ہے آپ کو اسی کی شیپ میں کاٹنا ہے اور سکربر جو ہے ذرا سا ڈھیلا کر لینا ہے میرا یہ مطلب ہے اس کو ذرا سا فیلا لینا ہے تاکہ جو پانی ہے وہ اس سے نکل جائے اب میں آپ کو پر بھی رہا جاتا ہوں جیسے کہ اب یہ ٹائٹ ہے سو اس کو ذرا سا کھینچ لیں گے ہم جس سے یہ ڈھیلا ہو جائے گا اور اس کے تھرو پانی جو ہے وہ بہت ہی ایزلی جا سکے گا سو اس کے بعد آپ کو جو اپنے سکربر کے ساتھ کرنا ہے تو اب آپ کو اپنی جو گارڈن سپے ہے وہ لے لینا ہے اس میں شیمپو ڈارنا ہے واتر کے ساتھ اتنا سا ہی پانی دینا ہے شیمپو پر کونٹیٹی ٹھیک رکھی گا کیونکہ شیمپو کم ہوگا تو ہماری جو فوم آئے گی وہ ٹھیک نہیں آئے گی وہ پتلی سے فوم آئے گی مطلب سوپ والا پانی آئے گا زیادہ کچھ نہیں سو اس بات کا دھیار رکھئے گا اور آ جاتے ہیں ہم اپنے کار کی طرف سو ایک اور ارجسمنٹ ہے کئی لوگ اسے بند ہی کر رکھے رکھتے ہیں اور نوزل کو سپریے کر دے رکھ پڑتے ہیں سو اس میں کیس میں کیا ہے اس کیس میں بھی فوم آپ کا ٹھیک سے نہیں آئے گا اتنا سا گیپ رکھیے گا جتنا میں نے بتایا ہے اور چلیے اب ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کافی اچھا فوم آ رہا ہے اب فوم بیسکلی کرتا کیا ہے اس کی نیٹ کیا ہوتی ہے ہمیں کار بوش کرنے کے لیے سو فوم جو ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن سائیڈ جا رہا ہے دیرے دیرے سو جب آپ پوری بوڑی فوم لگا دیتے ہیں سو یہ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں جو کی ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ہمارے سے نکلتے میں نہیں ہیں ہم جب گھر پہ واش کرتے ہیں کار سو ان ڈسٹ پارٹیکلز کو لے کے یہ نیچے آتا ہے اور جب ہم پانی مارتے ہیں فوم واش کرنے کے بعد سو وہ سارے ڈسٹ جو ہے وہ نکل جاتی ہے اوٹومیٹکلی کیونکہ یہ تھک ہوتا ہے اور سب ہی ڈسٹ کو پکٹ کے ہوئے چلتا ہے سو کچھ ایسا سا فوم آتا ہے جب آپ فوم دیکھ لیجئے موسیقی 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 سو یہ جو فوم واش کر ہے یہ ٹائز کے لیے بہت ہی بہت ہی بڑٹن ہے جن کے پاس الوئیس ہیں کیونکہ یہ میرے پاس بلیک کلر کا الوئی ہے تو اس میں ڈسٹ بہت زیادہ بیٹھتی ہے وہ سامنے سے دیکھتی ہے فوم واش کر اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور کافی اچھا ہمیں یہ ساف کر کے بھی دی دیتا ہے سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے سو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ ڈاؤن کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ایسی انٹرسٹڈ کارڈیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے موسیقی 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 موسیقی